وہ اللہ جتنی درویشی چاہتا ہے اتنی درویشی پہ نہیں بندہ جب رہتا تو پھر آگے کام خراب ہو جاتا انہوں نے اس حکم ربی کے اندر اپنی طرف سے مزید درویشی اختیار کرنے کے لیے یہ بات گھڑ لی کہ جن کپڑوں سے ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ تواف اور نماز جائز نہیں اس لیے ہمیں الف ننگے ہو کے تواف کرنا چاہیے بہت زیادہ ہو تو قریش سے وہ کپڑے ادھار دیتے تھے اور قریش کا یہ کام چلتا تھا کہ ہم صادات ہیں ہم یہاں پر قابے کے متولی ہیں ہمارے کپڑے پاک ہوتے ہیں آپ یہ لے جائیں تو دس ریال سانو دے جاؤ جو اجکل ہو رہی پیسے اس وقت بھی عرب حاج سے بڑے کماتے تھے اس وقت میں اس وقت بھی چھپا ہوا جب میں جملہ کہوں اگلہ ضروری نہیں بولنا اگلے پھر میرے حاج سے بندی لازمیں چنگے رہوں گے ریکارڈنگوں نے انہوں کو پہنچنی ہے ٹھیک ہے اس وقت بھی وہ پیسے حاج سے کماتے تھے ان کے نزیر کیے پیشہ ہے اللہ نے فرمایا اب انہوں نے کیا کیا اس کے اندر احرام کی سادگی کو انہوں نے بے حیائی میں بدل دیا سب مردوں اور عورتوں کو درویشی کیا سکھائی انہوں نے کہ اریانی اختیار کر لو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اریانی بے حیائی ہے ٹھیک ہے یہ تم غلط کر رہے ہو اور دین میں اضافہ کر رہے ہو جس کو بدد کہتے ہیں دین میں اضافہ کیا تھا انہوں نے دین سمجھ کر ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کوئی آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے میں نے آپ کو بڑا قیمتی نکتہ لیا ہے بڑی محنت کے بات یہ آپ ہتھیں چڑھتی ہیں ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نائد فرماتے ہیں یعنی بدد کا راضی ہے قرآن سے ہو رہا ہے دین میں اضافہ کیا دین میں اضافہ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کو سمجھا کہ یہ تقویے کی انتہائی خودی اللہ نے اس قریش کی بدد کو کہا کہ یہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو یعنی بدد کفار کا کام ہے کفار کے کام کو اللہ نے بدد سے تعبید کیا ہے یعنی کفار آپ دیکھیں کہ بدد کتنی بری چیز ہے یہ کہتے ہیں اس میں بدد میں کیا ہے بدد میں کیا ہے کارلنگ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نہ آئی لیں دے ہیں اللہ تعالیٰ ہی تہی کر دے ہیں ان کی باتیں سنا کریں ان کا موٹا دماغ ہے یہ سطحی دلائل کے ذریعے سے بدد سے نہیں سمجھا لیں اس لئے اسلام دو چیزوں کا دشمن ہے ایک شرک کا اور بدد بھی دراصل شرک کی ہی قسم ہے کہ اللہ کے حکمات میں امنٹمنٹ کر دینی اس میں تحضیف کر دینی یا تحضیف یا کچھ بھی کر بڑھا دینا یا کم ترمیم کر دینی فرمایا مسجد الحرام میں تم لوگ جاتے ہو اور یہ جو تم نے جوگ اختیار کیا ہے یہ جو تم نے درویشی لے لی ہے یہ جو تم نے زہد اختیار کیا ہے یہ جو تم تصوف جس کو کہتے ہو یہی جس کو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے لئے فرمایا اریانی اور فہاشی یہ تقویے کے خلاف ہے تم یہ تقویے کے خلاف ہے یہ کوئی تقویہ نہیں ہے تم لوگ کے نزدیک یہ چیزیں تقویہ کہلاتی ہوں گی اس لئے دو چیزیں سمجھ لیں کہ اریانی کبھی بھی تقربِ الہی کا ذریعہ نہیں بن سکتی اللہ کے قریب نہیں آپ کو کر سکتی وہ اریانی چاہے آپ مذہب کے نام پر کریں چاہے دنیا کے نام پر کریں سمجھے آپ کو آرہی میں کیا آپ کو کہہ رہا ہوں دو چیزوں کا رانس میں آیا ایک شیعہ تین ہوتے ہیں ان کے اولیاء ایک کے بعد لیکچر ایک دیتا ہے پہلا پیریڈ وڑا شتان پھر اُس تو وڑا شتان ان کے ہاں پیریڈ میں ایسے بھی ہوتا کہ پہلا پیریڈ آلہ استاد کا پھر ہلکے کا پھر ہلکے کا ان کے ہاں پہلا پیریڈ چھوٹا شتان پھر بڑا شتان اور پھر بڑا شتان اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا فلسفہ جمرات بھی پہلے دن جاتے بڑے شتان کو مارے بڑے جمرے کو ہو گیا پہلے کیا کرنا ہے چھوٹے جمرے کو مارنا ہے پھر کیا کرنا ہے بڑے کو درمیانے کو اور اب آپ کو فلسفہ آج کا کوئی سمجھ آ رہا ہے فرمایا ایک نہیں پہلے استاد جی پھر دوجہ استاد جی شتان پھر سب پی ایش دی جنہ نے کی تھی اوہ دیش ستان ٹھیک ہے ڈاکٹر شتان ٹھیک ہے تلیو لیکچر آر شتان پرفیس شتان یہ تین چار شتان ہوتے ہیں ٹھیک ہے شیعتین کا یہ گٹ جو اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے کیا اور دوسرا لفظ یہ استعمال کرتے ہیں وصول اللہ وصول اللہ سمجھتے ہیں ہم اللہ سے مل جانا وصل کس کو کہتے ہیں ملنے کو اور فصل کس کو کہتے ہیں علیدہ کٹ آپ فصل اس کو فصل کو فصل کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ اس کو کٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا فصل آئی ہے کیا کٹا ہوا آیا ہے گھر میں سمجھیں تُو برائے وصل کردن آمدی نا برائے فصل کردن آمدی تُو دنیا میں لوگوں کو دین کے نام پر جوڑنے آیا ہے نا کے لوگوں کو دین کے نام پر کٹنے کے لیے آیا ہے لگ لگ کرنے کے لیے آیا ہے یہ حضرت مولانا روم کا شیر ہے سمجھ آگئی فرمایا تُو یہ کام کرنے کے لیے اب یہ کہتے ہیں ننگا ہو کے بندہ اللہ سے ملے گا اللہ نے کہا ننگا دین کے نام پر ہو ننگا دنیا کے نام پر ہو تمہاری عورتیں ننگے کپڑے پہنے چڑیاں پہنے فراکے پہنے شورٹ پہنے سلیو لیس پہنے ٹائٹ پہنے کھلے پہنے کسی حوالے سے بھی اگر وہ ننگی گنی گئیں جن کے ذریعے سے ان کی طرف توجہ اٹھ گئی وہ ننگی ہی ہے وہ مرد ننگا ہی ہے جس مرد کے عزا اس کے شورٹ پہنے میں پینٹ پہنے میں اس کے ٹراؤزر پہنے میں کے اندر نظر آ رہے ہیں شریعت نے اس کو ننگا گنا ہے آپ نہ یہ سمجھیں کہ شورٹ اور پینٹ جو آپ نے لوسی لی پہنی ہے اگر آزائی تناسل کا اُبھار نظر آ رہا ہے ہپس نظر آ رہے ہیں پچھے سے اُبرے ہوئے تو وہ ننگا ہے عورت کی چھاتیاں اگر اُبر نیکہ سامنے ایسا پڑھا ہے تو وہ ننگی ہے تب آپ دیکھ لیں آپ کے لباس کیا ہے کوئی کہتا پینٹ جایز ہے حرام ہے ہمیں نہیں پتا جایز حرام ہے وہ اپنے لیے پینٹ ایسی بنالا پھر تو پونی کیوں اپلے تھے اید آسنا میرے تو یہی مسئلے خراب ہوئے پڑے کیا کرو مسئلہ شلوار پہنے سے کیا ہوگا نقصان اور پینٹ پہنے سے کیا فائدہ ہوگا یہ ہمیں حضور ارشاد کرنا ہے پھر واقعی باتیں ہم بعد میں ارشاد کر دیتے ہیں فرض کروے ایک لباس میں پاڑی رولا گیا ہے تو پھر آپ نے لازمی مشتبے پڑ نہیں کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں کرے گی چاہے وہ تم دنیاوی معاملے میں کرو چاہے دین کے معاملے میں کرو سمجھ میں آیا کہ یہ بدد جو دور جہلیت کی اجادات میں سے ایک کام بدد اجاد کرنا بھی ہے نئی نئی بددیں لے کے آنا دین پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمائی فرمایا تم نے حسب استطاعت زینت سے مراد ہوتا ہے مکمل لباس پہننا فرمایا مکمل لباس پہنو اور زینت والا پہنو ایسا پہنو کہ سطر پوشی بھی ہو اور وہ تمہیں جچے بھی اچھا لباس پہننے سے منع نہیں کیا اسلام نے خوبصورت لباس پہنا فرمایا تمہیں جچے بھی پیارا لگے تم پیارے لگو دیکھ کے سارے کھل اٹھے اندر آئیں کیا واہ کتا پیارا لباس یہ نہیں ٹائٹ فٹنگا اتھو بھی سلائیاں ہوتے ہیں اتھو بھی خوصورا سٹائل پڑھا کے پجامیاں پائیاں ہوتے ہیں لمبیاں لمبیاں ملے ہوتے ہیں ٹائٹ تھلے بڑیاں تھلے کانٹے اتھا تھے یہ تھا خوصرے تیار ہو رہے ہیں خوصر شوصر نہ بنیں بندے بنیں مرد کے لباس میں دیکھیں کرتے اور شلوارے پہلے کرتے اور یہ تحمد جو لوگ بانتے ہیں پینے میں بڑے خوصور لگتے بڑے بڑے پینے ہوئے آپ دیکھتے نہیں بڑے پیارے لگتے شلوارے کے بیزے بڑی پیارے لگتے بس پینے کا تھوڑا ڈھنگ ہونا چاہیے ٹائٹ کپڑے آپ کو کیا مطلب آپ شو کیا کرانا چاہتے اس میں عورت کی تو سمجھ آتی کہ ٹائٹ کپڑے پینے وہ کہتی میرے ساتھ کوئی زنا کرے آکے مجھے دیکھے مجھے چھوے مجھے چومے مجھے چاٹے یہ مرد کو کیا مسئلہ ہو گیا اس کے اندر بھی کوئی الٹے جرا سیم آ گئے ہیں اس بچے کا ابھی کوئی کلا کما کر دو نیتہ اگلے موسم میں آپ کی بیٹے کے ساتھ سادیا نہیں ساد پھر رہا ہوگا اللہ نے فرمایا برہنگی نین برہنگی ہے جی اپنی شکل وجہ کو بگاڑنا فرمایا نہیں لباس اللہ کی بارگاہ میں وہ پہن کر آؤ کلی ایسے تھے جنہوں نے ایک ہزار درم کتنے آج کل درم کتنے کا کوئی بندہ کسی کو پتا ہے کوئی بتا سکتا ہے دبائی کا درم کتنے کا چون روپے کا اب چون کو ہزار روپے کا بنا دو اللہ کے ایک ولی نے بڑی محنتیں کر کر کے کر کر کے کر کر کے ایک ہلا خریدا بڑا قیمتی پھر تحجت کے وقت نہانا دھونا اپنے جسم سے کی صفائی کرنی بہترین خوشبو لگانی وہ ہلا پہننا پھر بارگاہ الہی میں آ جانا کہنا تیرا بندہ زینت والا لباس پہن کر آ گیا تو انہیں کہا تھا پیارا سا بند کی آئی میری بارگاہ میں لے اب تیری بارگاہ اللہ تجھے میں دیکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا ہوں دیکھ لے پھر ایسا ہی مجھے پیارا اندر سے بنا دے اور میری سبادت کو قبول فرما اور میری زینت کو قبول فرما انہیں یہ دعا کرنی پھر انہیں تحجت پڑھ کے اس لباس کو اتار دے رہا بس اتنا ہی پہننا پھر باقی انہوں نے عام لباس میں سارا دن گزارنا اچھا لباس صرف عبادت کے لیے دن رکھا انہوں نے سائد کا یہ مطلب لے لیے تو اسی مسجد اوپ آگیاں اللہ ہم دا جڑا اللہ ہی پناہ دے دوئے تے شادیوں میں بڑے بڑے مہنگے اللہ کو جو بری ترین جگہیں لگتی ہیں آفیس بزار وہاں پر آپ نے شاندار لباس پہن کر جانے ہیں بروز بڑیاں کڑیاں بریس کر رہی ہیں باروں توتے آ رہے ایسے ہو کہ بڑے بھن ٹھن کے آفیس ٹائی آفیس کا مجھے نہیں پتا میں انٹرنیشنل لیول کی کمپنی کا جاب دیا جناب میرے تو لباس بھی ایسی بڑا ٹیشن مرشن والا ہوتا ہے بیش ہے یہ وہ فل پینٹ کوٹ ٹائیاں شائیاں تو اسے ہوتے ساڑھے مرشد ہوں کی ہو گیا ٹھیک ہے دیکھیں تو یہ کدھر کو جا رہے ہیں مرشد جی مولانا صاحب کا بیٹا ایک دفع ایروپلین سے اترا میں نے اسے سلام کیا وہ میرے تو کتی دیں دیکھتا پہلے تو ہوشی ہی آئی وہ کہتا ہے سوٹے پکے تو اسی کائشہ بھی گئی میں کہا ہاں جی تو ان کو پرابلم ہو گیا اچھا تو اسی کو تو لے تھے تو میں نے کہا ادھر ہی کھڑا تھا جہاز کے پاس ہی میں تو مطلب یہ ہے کہ ایک لباس آپ کو بڑی اوپر یہ غرور پیدا کرتا ہے لباس آپ کے اندر فرمایا شاہستگی والا لباس پہن اور یعنی اس کے اندر ہونی نہیں چاہیے اس لئے فرمایا میرے پاس تو آ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اندہ کلی مسجد کہا صرف مسجد الحرام نہیں ہر مسجد میں جب تم کسی مسجد میں آؤ اللہ کے نبی نے کہا جس کے موں سے بدبو آ رہی ہے جس کی بگلوں سے بدبو آ رہی ہے جس کے جسم کے کسی اسے سے بدبو آ رہی ہے اس آدمی کو اللہ کے نبی نے کہا اگر تو ہے بیماری وہ مسجد میں اس کے لئے شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ مسجد میں نہ آئے وہ آدمی گھر میں الگ کیا کہ نماز پڑھ لے مولانا اسحاق مرہوم کے زمانے میں میں بچا تھا جس وقت تو ہماری اس وقت اتنی ترقی ترکی تو نہیں برا حال ان کا ہوتا تھا وہ اندر داخل ہوتے تھے مسجد میں جو ہی مضوکر کہاتے تھے سو اور ہی مسجد میں بو پھیل جاتے تھے تو میں نے اس ساتھ جی سے پھر یہ اس وقت پوچھا اس ساتھ جی انہوں نہیں ہیں ان کو چاہیے صاف سترے ہو کے ہیں اگر نہیں تو پھر لگ نماز پڑھیں میں نے اس وقت مسئلہ پڑھ لیا بھی نہیں یہ تو سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اجاز ہو گئے کھڑے کوئی نہیں کھڑے ہو جن محمود اجاز جیسے وہ کرتے ہیں میں انہوں نے کہی جاتے نہیں بولی صاحب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے یہ غلط ہے یہ مسئلہ غلط ہے یہ مساوات کے خلاف حدر بڑا شور مچایا میں نے آٹھویں نووی میں پڑھتا وہ بیٹے ہسی جائے وہ کہتے ہیں تیرے محمود اجاز کٹھے ہو جن کے تیرے دخرا دے آنگے کسے کٹھے نال نال کھڑے مشیر دیلا یہ جو عمر ہوتی نا جذباتی اس میں مسئلہ مسئلہ کم سمجھ آ رہے ہوتے ہیں انہوں نے پھر مجھے یہ بتایا کہ یہ آدمی جب آتا ہے تو یہ وصول اللہ اور تقرب الہی کے اندر خلل ڈالتا ہے بندوں کی توجہ اچھی ملی لگی ہوئی ہوتی ہے اللہ کی طرف سارے بندے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ وہ بندہ لوگ اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں ہونا یہ چاہیے بندے اللہ کے اندر ملوث ہوں تو یہ غلط ہے